یہی تو اس کا حال تھا زرہ زر سی بات پر آنکھیں چلکنے کے لیے بیٹا بوجھا دی اب تو سمیہ کو بھی سکھ گصہ تھا اس پر کچھ ہی دن تو رہ گئی تھے اس کے ٹلیوری میں اور ایسے حال میں اس کا دور رہنا این سے کیا یہ ٹھیک تھا شہزادی ایک کہری مسکرات نے اس کے آنابی لفو کو شوہا مسیح تھری پی سوٹ میں ملبوس بلیکی شوز پہنے متبسیم نگاہوں سے اس کے توبہ شکن سرابے پہنے سریں ڈالتا اس کے نسیق اس کی ظلفیں اس کی گردن کالوں پر آ کر بہک جاتی تھی اور ان کی یہ گصہ ہی کسی طور سہیر عالم کو منصور نہیں تھی وہ چھک کر اس پر اپنا نمس چھوڑ دوں کہ یک لک نظروں میں تبسم کے جگہ سر تاثرات میلی وہ اس کے دائیں پائیں لیٹے ہوئے تھے جورت یہ کہ ان کے رخصار اس کی شہزادی کی عدیلی دلے تھے وہ کافی کہری پرسکون نین میں تھے مقتصرن ماحول یوں تھا جو اپنی ماں کو ہزار میں لیے سوئے ہوئے تھے یا یوں کہا جائیں جو اس سہیر عالم کی بیوی کو اپنے کبزے میں لیے سو رہے تھے تو خلق نہ تھوں اس سے ایک کیرہ سانس بھر کر روم میں ایک نگاہ دھڑائیں پھر سے واپس آ کر دونوں پر رکھ گئیں بہت ہو دانت پیس کر وہ اس ساتھ آنے کی کوشش میں بولاوں مطلب اس کی گھر موجود کی میں اس کی بیوی کو اپنے کبزے میں لیے ہوئے تھے سارا سب ہی اپنے باپ کا ڈر نہیں تھا ان کے سینے میں دنیا ڈھڑتی ہے سہیر عالم سے اس کے گھر کے لوگ اس کی بیوی کو ہڑا پھر رہے ہیں وہ اپنی دھاڑی پر ہاتھ پھیرتا کس سب سے کھڑا تھا وہ تو اس سے ہی کوئی پوچھتا یہ آئی کیسے زمین پر لائے کیوں گئے وہ لب پھینچتے سوچا آ تھا صرف دو منٹ لگی اسے ماحول کو تردیب دیتے ہوئے سب سے پہل دوسرے دروازہ کھولا دوسرے پل دونوں کو پانسو سے پکڑے ہوئے دروازے کے باہر چھوڑ کر دور لوگ کرتا ہاتھ ساف کرنی لگا ایسے روم کی صفائی کر کے گند کچھرا باہر اچھا لاؤں صبح جب آنکھ کھولے گی دونوں کی تو وہ سمجھ جائیں گے شہزادی کا شہور ان کا باپ پہنچ گیا ہے وہ لوگ دور کو دیکھتا تھا مسکرہات کے ساتھ سوچ کر کوٹ ہنگ کرتا واش نکال کر ٹیبل پر رکھنی لگا اس کی آنکھوں میں ایک بار پہ متفسم آ گیا اور موپن سی مسکرہات کے ساتھ ملاپی آتشی ڈریس میں سوئی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اس کی چوکی پل کے مدم اٹھے گردی مدھوش کرتی ساز اڑکنوں کے چلترنگ ساز ماتے پہ نننے پسینے کی قطرے اس بات کا فاسیہ ثبوت تھا یہ وہ جان گئی ہے اس کا شہزادہ پہنچ چکا ہے مصبوت باری قدم جن کی دھما کھور کو سینے میں محسوس ہو رہی تھی اس کے طرف اٹھ رہے تھے اس کے پل کے نا چاہتے ہوئے بھی دیسی سے لرسنے لگی وہ آنکھیں میچ چکی تھی دھوشک لبوں پر بھی سبان پھیری ہی تھی کے پاس سے اٹھے کلون کی خوشبوں کے ساتھ انگلی کے لم سے اس کے لبوں کو چھو بیوٹی وہ سرگوشی میں بولا ہواوں کے روح آسمان کے چاند نے بھکوا ہی تھی کہ وہی بیوٹی تھی اس کی وہی تھی بیس کی بلائن بیوٹی تب ہی تو بیس کے پاس تھی یاد کیا ہے مجھے اس کے میٹے آنسوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ بولا اور اسی کردن میں چھک کر گیرا سانس پڑنی لگا وہ انہیں پٹ سے آنکھیں کھولی آلم اسے اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہیں مزمت کی پر وہ اس کے ہاتھ دھام کر لب اس سے لگاتے ہوئے بولا وہ باہر ہے اسی کردن میں گیرے سانس پڑتے ہو سرگوشی میں بولا اور ہورکی تو جیسے بولتی بند ہو گئی تھی اس کی دکھتی سانسوں کو محسوس کرتے کیسی ہو اس کے کال کو سہلا کر وہ بولا وہ نے پلکیں اٹھا کر سرک آنکھوں سے اسے دیکھا آپ سے مطلب وہ ہورکی سے بولتے ٹٹوپاتی آنکھیں گھومان گئی وہ اس کا شکوا سمجھاتا تھا اور جانتا تھا وہ حق پر ہے اور وہ ایسے کیسے بتاتا وہ سکر کی لاش کو ڈھوننے کیا تھا اس سکر کو جو اندھیرے میں آیا اور اس کی توفانی سیاہ رات میں ہموشی سے چلا گیا این وہ اس کے چہری کو اپنی طرف کرتے وہ انگلیوں کے پوروں کو سہلانے لگا کہاں تھے آپ وہ بھی کی آواز سے بولی تمہارے دل میں اس سے مسکورا کر جواب دیا جس میں سیکین لگا اس کے لبوں کو مسکورا ہٹ کی چھونے سے وہ تو مجھے معلوم ہے اصل میں کہاں تھے آپ اس کے پاس آنے پر وہ نے انگلی اٹھا کر بہر ہج کے جاتے ہوئے اس کے نشان پر لگ گیر بنائی جو کہ اس کا حق تھا کیا پھر نکل میں دل میں پیس آئی بیٹھی ہو وہ مسوئی گھوڑی سے نواز سے ہوئے کویا ہوا وہ نے حیرت سے دیکھا اور پھر اپنے سوال پر ہو رکیا ایسا تو نہیں میرا مطلب آپ کا کام تو ہتم ہو گیا تو پھر کہاں تھے وہ کل کلہ آکا رسی تسری کرنے لگی کیا کام ہتم ہو جاتا تو میں اپنی بیوٹی سے دور رہ پاتا اسے سنجید کی سے سوال کرتے اسی کمر میں باز ہو ہائل کیا وہ بہت آئیس سکھی سے اسے سینے سے لگایا وہ تو آپ خود سے پوچھ لیں وہ شرما کر کھٹی اس کے سینے میں چھیرہ چھپانے لگی اس کے عدا پر وہ کھل کر آز ہو بہت ہو ہاں اسے اس کے سیاپ بالوں پر بہت ساتھی ہو ویسے آپ کے لئے تعریف کرنی ہے انگلیش میں وہ شرمای شرمای اسی چانے کیسے ہی الفاظ عدا کرنی لگی عالم فوراں سے سنجیدہ ہوا ایسے تو کوئی لفظیں ہی سکھایا جس سے وہ اس کی تعریف کر سکے پھر ہی کیسے انگلیش تھی جس میں اس کی تعریف کی جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں اس انجان سے وجود کے لئے یکتم ہی غصہ ناکہ واریت پھیل گی بھولوں اسے ہاموش رکھ کر ہوتنے سر اٹھا دے اسے دیکھا ہم جوابن عالم نے اس بات میں سہی لاتے اس کی دھوڑی پر اونگلی پھیلی میرے شہر نوما کریچر وہ کہہ کا کھل کھل کھلاتی ہوئی اس کے سینے میں واپس مجھو پا گئی کتنی بہتاب تھی وہ اسے یہ سنانے کے لئے اب جانے اس کا رییکشن کیا ہوگا اور اس نے تو دل کی تہہ سے تعریف کی تھی کریچر مگر عالم کے کانوں میں فقط ایک ہی آواز کونچ رہی تھی کسی سکھائے تمہیں یہ تعریف کافی تحمل سے سوال پوچھا گیا اس کے اندر کے ایوان کی دھاڑ مت چلنے لگی تھی اور وہ اپنی اینڈ کے سامنے سب سے موجود تھا آپ کو نہیں سمجھ آئی نا وہ کھل کھل آئی آپ نے کبھی بولا ہی نہیں نا نہ ہی آپ کو ایسی تعریف آتی ہے یہ فاتح کی انگلیش ہے میرے فاتح کی آپ کو تو ایسی انگلیش آتی نہیں نا نہ ہی آپ بولتے ہیں کیونکہ یہ سب فاتح بولتا ہے اور میکال نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ شہر نوما اچھے انسان جیسے میرا فاتح آپ کو بولتا ہے باپ نوما کریچر مطلب اچھے انسان معصومیت کے عادے پھلانگتی ہوئی فخریہ اپنے بیٹی کی کاملیت اس سے جتا رہی تھی اور وہ دون دروازے پر یہ تو موجود تھے عالم نے کھاموش ننصر اپنی بیوی کے مسئلاتے چہرے پر ڈالی اور دروازے کو دیکھا یہ اس کی اولاد تھی اس کا ہون جو اپنے باپ کو گریچر بول رہی تھی اس کی اولاد وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا اس سے سوال کر رہا تھا واہر روم کے سامنے آج سر کے نیچے رکھے لیڈے فاتح کا کہہ کا روم میں کھوشن لگا تھا یہاں کوئی دارولی مان نہیں ہے وہ غصے سے بولا اور حیرت سے اسے گھرشتے دیکھنے لگی دونوں کی عمد کیسے ہوئی اس کی بیوی کوئی انگلیش وڑا نہیں کی وہ چھٹکے سے پیٹ سے اترا عالم اور کا دل دھڑکا اگر ہوتا تو اس وقت آپ میری ماں کی روم میں نہ ہوتے وہ بھی نیازی سے کہتا خود اٹھ کر مکال کے پاؤں کو پکڑے کے سٹھا ہوا وہاں سے لے جانے لگا ابھی صحیح دروازے تک ہی پہنچا تھا وہ آن روم کی فضاء میں ایک میدل سے کھرا کھونچی اور عالم کا دل دھڑکا وہ چونکا اور بغیر داہر مردیوں پہ دیکھا جہاں اس کا چہرہ سختم تمہ اٹھا تھا عالم ابھی وہ اس سکھ پہنچا بھی نہیں تھا کہ ایک بار پھر وہ چیخ سے دھڑپ کر اٹھ بیٹھی عالم وہ ہچکیاں بھر کر چیک تھی اسے بولانے لگی این وہ ایک جس میں سارا فاسہ سمیت کر اس سکھ پہنچا وہ پاسوں سے پکڑ کر اسے سینے میں پھینچا عالم چلے اسے سکتے ہچکیاں بڑھ دیا اجانک سے پسینے میں نہ آ گئی تھی اوگے اوگے چل رہے ہیں ریلیکس ریلیکس وہ خبرہ کر اسے پاؤں میں بھر کر اٹھا موم باتے خبرہ کر اپنی ماں کی چیخ سنتا روم کی طرف اٹھا لات جیسے ہی زور سے سمین پر گیری میکال بھی کر آگ کے ساتھ خبرہ آیا وہ اٹھ پیڑھا اور پرونی کی تیاری پکڑ نہیں والا تھا لودھ کو روم سے باہر رہ داری میں دیکھتے حیرت سے آس پاس کو دیکھ رہا تھا موم ماما اس سے خبرہ آتے ہوئے ہڑ بڑھا کر ماں کو پکارا اور سیدھا ہو کر اٹھ کڑا ہوا پسیڑیاں ادھر تھے ننگے پیٹ ڈیڈ اور اس کے آگے آگ دے فاتے کو دیکھا وہ اٹھ پکڑا گیا ڈیڈ ماما کو کہاں لے جا رہے ہیں وہ ارس سے بھولتا ان کی پیچھے بھاگ دیلنے والا تھا تفاتن باپ کے ننگے پاؤں کا حیال آیا وہ سیدھا روم میں بھاگا اور وہاں سے آلم کی شوز موبائل کوٹ ووچ کے ساتھ اور اولینڈ کا ڈوبٹھا اٹھا کر واپس سے بھاہر بھاگا ماما کو کیا ہوا فاتے وہاں تا کامتا جب گیراج میں آیا تو وہاں فاتے گھاڑی ڈرائیفر سے نکلو آئے ڈور اوپن کیے کھڑا تھا معلوم نہیں جلدی اندر بیٹھو اسے دوسری طرف پچھلی سیٹ کی جانے بیشارہ دیا میکال سارے علا کر سارے چیزے کوٹ ملیے پیچھے بیٹھا وہ فاتے فرنٹ سیٹ پر گھاڑی چلاؤ جلدی ہاؤسپٹل چلو اور اولینڈ کو کوٹ ملیے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تا نمہ کرچ کے ساتھ ڈرائیفر سے بولوں ییس سر ڈرائیفر بکلا کر سیٹ پر بیٹھا اور اگلے ہی لمحے جہاز کی سپیٹ سے گارری سٹارٹ کرنے لگوں آپ نے ڈاکٹرز گھر پر کیوں نہیں بولایا باپ فاتے غصہ دبائے اپنے باپ کو مہاتف کیوں باپ کے بچے شٹ اپ یہ وہ ماملہ نہیں ہے علم نے سنتے غصہ سے گھرچ کر کہا وہ مٹھیا بھیجیا پھر کیسا ماملہ ہے ہر بار تو مام کو کچھ ہو دا ڈاکٹرز کا میلہ لگا دیتے ہیں اس پر وہ چیخ رہی ہیں اور آپ بغیر ڈاکٹرز کو اٹھوانے کے ان کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں اس کا بس سے ہی چل رہا تھا وہ دی اڑ کر سارے شہر کے ڈاکٹرز کو اٹھوا کر لیا ہے علم نے کافی سب سے اس وطنی کو دیکھا جو اس سے گرم دماغ کو مزید دیل ڈال کر بھڑکا رہا تھا شھ چپ بس پہنچ رہے ہیں وہ اس کے ماتے کا بسینہ صاف کر کے وہ حبت سے بولا وہ این نے اس سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا کیسے چپ ہو جاؤ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے سب وہ بھی یہ آواز سے ہو رہا ہے اس حدرناک صورتحال میں بھی اس کی معنی اس بات پر عالم کا کہہ کا گھنجا بس یہ آخری بار تھا اب کچھ ایسا نہیں ہوگا مکال حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتا تو کبھی بھائی باپ کو یہ تو سمجھ آتا تھا بھائی کی باپ سے نہیں بنتی اسی غصہ ہو رہے پر مو وہ تو ڈیڑھ کے حلاف ایک لفظ ویداشت نہیں کرتی پھر آج اپنی پپوں کو کال کرو عالم نے مکال کو کہا اور سارے لاتا ہوا جلدی سے موبائل نکالنے لگا وہ رولین عالم کے چھیری کو دیکھنے لگی وہ عالم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کال کو چھو بس اس کی بھر کر لپ دانتوں میں دباتی آنکھیں میجھ گئی لون میں پھاؤں پھاؤں کرتا پپی اپنی بیوی کٹی اور پچوں کے ساتھ نکلتا پریشانی سے یہاں وہاں ٹیلنے لگا تھا سبھی پیداف ہو اٹھے تھے اس کی تکلیف پر یہ چانور جو اس کا اپنا دوست تھا وہ بھی دڑپ سے یہاں وہاں پھاؤں پھاؤں کر کے تو سب سے پہلے نظر آنے والا چہی رہا اس کے ہمسفر شریح کی حیات کا تھا وہ مسکرہ دی کہہ رہی مسکرہ آلم اس کے لہجے میں گنودگی کا انصر شامل تھا وہ بھی گنودگی کے حسار میں کہت تھی جس سے اس کی سرکوشی کھینچ لائے تھی صبح باہر زندگی اس کے کان میں بولا مرولین نے حسودگی سے مسکرہ دے اس کے بلتے ہوئے گھنی موچو تالی لفوں کو دیکھا ہماری زندگی وہ لہجے کے پاریپن سے بولی جبکہ کانوں میں آلم کی رات والی ڈاکٹرز ویدھاڑی یاد آئیں تم اس کو رہاٹ بھی کر گئیں میری زندگی میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ اسے آنکھوں میں جسپ کرتے گویا ہوا اور حسی یہ بھی کوئی ویدھانے والی بات تھی بھلا صحیح آلم کی زندگی وہ خود ہی تو تھی اس میں کون سا شک تھا وہ اسپیٹل کے بیٹ پہ پڑی وہ اس کے خود میں سارکی لیڈی ہوئی تھی جبکہ سامنے کھڑی تین نرس اس کے ہاتھوں میں لگی پریف سوقف ووقفے سے چیک کر رہی تھی اسی لمحے دروازہ کھولا اور کھل کھلاتا ہوا داہ دروم میں داخل ہوتی گویا ہوا اور کے ساتھ آلم نے بھی چونکر اس کے طرف دیکھا یہ رہی ہم سب کی زندگی پور یہ آلم کچھ کہتے تب ہی اسے نور مسکان سمیہ آراب برحان کے دائرے کی سمیت اشارہ کیا ہوں آلم اس کو رہا دیا البتہ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی یہ کیا آلم وہ ناسمجھی سے آلم سے سسار کرنے لگی یہ نہیں این الہور اس کا گال سہلا کر بولا وہ چونکوٹی وہ پھر سکردن کھوما کر سامنے دیکھا جب آلم نے اس کے پیچے سے سرہ سسارہ دیا اور وہ سامنے دائرہ تھوڑ کر سائیڑ ہوئے تب سامنے ہی نمادار ہوا منظر اس کا دل دھڑکا گیا یہ این الہور وہ سامنے دیکھتی سرکوشے میں بولی ہاں ہماری این الہور وہ جھک کر اس کے ماتے پر بوسہ دیتا تاکیت کرنے لگا جبکہ ہور کی نظریں سامنے ساکن تھی ٹوٹے ہوئے دائرے سے نمادار ہوتے پاتے کی پاہوں میں سفید کمبل میں لپٹی ہوئی وہ گلابی سی گڑیا وہ اس کی پاہوں میں گیری نیند سوئی تھی ہور کی دھڑکنیں بے ساکتا تیز ہوئیں اس کی رنگت سرٹ پڑھنے لگی کیا ہوا این وہ اس کی حالت دیکھتا پریشان اس کے ہاتھ سے لانے لگا ہوری بروہان مسکان نور تاز سمیہ آریف سب لپکر اس کے بیٹھ کے پاس آئیں موم آر یو اکی پاتے اس کے آزار میں این الہور کو ڈالتا ہوا گفراد سے بولا یہ یہ این کیوں اس کی آنکھیں وہ کہتے ہوفزدہ ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہیں اس کی بیٹھے کا نصیب تو ایک اور بلائنٹ بیوٹی کا نہیں بہشت کے پیچھو سام اس کے وجود کو کھاٹنے لگے وہ اپنے پاس پڑی اپنی بیٹھے کو آنکھیں پھیلا کر دیکھ رہی تھی اور وہ سب اسے کسی نے کچھ کہنا چاہا بھی تو عالم نے ہاموش کروا دیا اور نہ ہی خود جواب دیا جانے کی ایسے ایک آنس ہو این کی آنکھوں سے لڑک کر پاس پڑی اس کے پیٹے کی آنکھوں میں جا کر گی رہا اس کی ہلکی لڑسی پلکوں کو دیکھ کر انہیں فیشت زدہ ہوتے عالم کو دیکھا اور سب نے اپنی ماں کے پاس گھڑے عبدالغلی نے سختی سے ان کا ہاتھ دھام لیا اس کی معصوم سے دھڑ کرنے جانے کی عدو مجھ آنے لگی تھی وہ یہ جانتا تھا کہ اب آنکھیں کھولنے والی سب کے دلوں کو تھام کر ساکت کرنے والی نیزی ہور اس کے پاس سے آنے والی تھی عالم اس کا دل پیٹھا جا رہا تھا جیسے سمندر کی اتاک گھرائیوں میں ڈوبنے لگا ہے خود دیکھ لو وہ محبت سے بولا اس سے انگلی اٹھا کر ان لڑسی پلکوں کے سامنے کھوائیں وہ رولین کے ساتھ سب کا دل تک تک کر رہا تھا مصبوطی سے دھام لیا تھا موسکان نے پھران کا بازو پکڑا جانے کیا اس کا بھی دل دھڑکنے لگا تھا اور وجہ بہت وازیہ تھی اگر وہ بلائنڈ ہوئی تو خورو لینڈ ٹوٹ کر بکر جائے گی اور کیا موسکان اپنے بچے کو ٹوٹ کر بکر دے دیکھ سکتی تھی دک سے اس کا دل جیسے ڈوبن جب ان ساکت جیل جیسے آنکھوں میں کوئی حل جل نہیں مچھی این کی آزو بکھرنے لگے اس کی کالوں پر وہ رونی لگی تھی بے آواز پر کسی نے اسے دل آسا نہیں دیا اس سے ششتر ہو کر آلم کو دیکھا جو متوسط نکھا اسے اسے ہی دیکھ رہا تھا موسکان کا دل دھڑکا کشتو تھا وہ لب بھیج کر سب کو دیکھنے لگی اور سب ہی تو اسے دیکھ رہے تھے یا تک کے چھوٹے فاتح مکال سمیت ان کی نکاح ہیں مسکرہ اڈو نے اس کے اندر پھر سے توانائی پھر دی وہ مسکرہ اٹھی اور پھر سے اپنی بیٹی کی جانی متوجہ ہوئی ہی تھی یہ کام سے گئی کیونکہ وہ جھیل سے آنکھیں اس کے چہرے پر اٹھی ہی تھی آلم یہ مجھے دیکھ رہی ہے اس کی لہرسی آواز ہسپٹل کی روم کی ساکت فیساہ میں کھونجی سب کے نکاحوں میں مسید دلچسپیوں مٹائی وہ سیچ ہو گئی انگلی واپس سے اٹھا کر اس سے اپنی بیٹی کی آنکھوں کے سامنے کی اس کے انگلی کی ارکت کے ساتھ یہ وہ جھیل میں سیداروں سے آنکھیں بھی اس کے انگلی کے ساتھ ارکت کرنے لگی اور کا دل تھک تھک کرنے لگا مسی وہ ششتر سی سرکوشی میں بولی اور انگلی کو اس کی چھوڑے سی ناک پر اکھا تب بھی آنکھیں کھومتی ہوئی اس کے انگلی کی جگہ آئیں اور پھر وہاں سے ناکام ہو دی ہورولین کی چہریں پر ٹک گئیں آلم یہ تو دیکھ سکتی ہے یہ یہ بلائنڈ نہیں ہے یہ دیکھ سکتی ہے مسی دیکھو یہ مجھے دیکھ رہی ہے میری انگلی کو دیکھ رہی ہے نو تم بھی دیکھو نا میری بیٹی دیکھ سکتی ہے اس کی جلترین کر دے کھلا دے کہہ گی ہوسپیٹل کی روم میں چھے کار بن کر گھوشنے لگے ہمیں معلوم ہے جب تم مجھے تنگ کر سکتی ہو پھر میں تو ایک بیچارہ سا بندہ ہوں باز کر بولا اس کی بیچارہ کہنے پر مسکانے ہوں کہہ کر سرجٹ کھا ویسے ہور فاتے کی ٹیمپلز کو چھوڑ کر تمہارے سارے بچے آلم پر گئے ہیں کیا سارے دن بس آلم کو ہی دیکھتی سوچی رہتی ہو داد اس چھوٹی سی اینول ہور کے بالوں کا بھورا رنگ دیکھ کر مسوئی معصومی سے آنگے کھوما کر بولوں آلم میں محپت باش رسوس این کو دیکھا جبکہ وہ تو اچانک داد کے آمنے سے سٹ پٹا گئی تھی اور اس کے سٹ پٹانے پر باز کڑے سب نے پھر سے محسوس ہوتے کہہ کے لگائے تھنگ نہ کرو میری شہزادی کو آرام کرنے دو سمیہ نے رونی سورت این کی دیکھتے داد کو چھڑکا وہ کیا کلکہ اٹھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہیں سوچنے کی بجائے ہوت کو سوچتی ہے اب کہاں پیچھے رہنے والا تھا پنسیا بولا داد بھوکلا گیا اللہ کو شکر ہے میرے تو ملٹی ہے ماں باپ مکس برحان نے فقیہ کولا چھٹکا جانے کس احساس سے مسکان کی کھال بھی سوک ہو اٹھے ہیں میں تو بلائن نہیں ہو گیا اس کے کھال دیکھتے برحان نے آنکے مزل کر حیرت کا احساس کیا لگتا ہے بھائی ابھی اس نعمت سے محروم تھے ایک پر پھر داد نے بیج میں چٹکارا چھوڑا مت پوچھو تمہارا بھائی کس کس نعمت سے محروم ہے مرحان نے گہری سانس کھیشے گا مسکان نے دان پیس کر اسے دیکھا تفاتل وہ حض بڑا گھر چل رہے ہیں اس نعمت کا راز ضرور بتانا تھا کہ وہ مجھے کس کام آسکے اس سے آئیسا سے اس کے کان میں سرکوشی کی اس کان سب سے کھڑی تھی ورنہ دل کیا یہیں سے کھونے ٹھوکتے پیٹ میں پڑ نہیں وہ معصوم سا اس کا سوامی تھا یہاں نہیں تو گھر جا کر ہی سہی اس کی رضا میں رازی ہی تو تھی شکریہ ان سب کو خود میں مصروف دیکھتے عالم نے ہور کیا ہاتھ دھام کر لفو سے لگایا وہ شرما کر اس کی کھوڑ میں چھیرہ چھپا گئی وہ ہوش نصیب تھی کہ وہ انسان جس سے کبھی نکائے علفت کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا کسی کی خواب خیال میں نہیں تھا اس نے آج بہت ہی خوبصور طریقے سے اس کے کانوں میں شہد کھولتے اسے شکریہ کہہ کر موت پر کر دیا شکریہ تو اسے کہنا چاہیے تھا جسے ایوانوں کی بھاری گنشرو تلے مسیح ہوئی ایک بلائن بیوٹی کو نا صرف نکال کر زندگی دی دی بلکہ ایک پاگل کہا جائے یا مینٹل سی لڑکی کو واپس سے خوش و خواہز کی دنیا میں لائے بھلا کون اس وقت میں ایسا کر سکتا تھا ایک معمولی بلائن لڑکی کے لیے جو وقت پر اپنی پیچار سے انکاری ہو جاتی ہے جو کہ اپنے دماغ کے موقتاج ہے کب کس وقت وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے وہ ڈاکٹروں کی رحم و کرم پر پلنے والی لڑکی کو ایک خوبصورت سے زندگی بخش کیا تھا بلکہ آج وہ ایک مکمل خوشعال فیملی کی مین فرد تھی اگر بیس نہیں ہوتا تو شاید وہ کسی نالے یا کسی گھٹر کن کے نیچے تپکی اب تک تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہوتی اگر صحیح عالم نہیں ہوتا تو کبکہ وہ پھر سے حیوانوں کے پنجوں میں گھری نوچے چاہ رہی ہوتی پر نہیں ہر بیوٹی کے پاس جس طرح بیس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح رب نے اسے اپنی خوبصورتی کا شاکار بنا کر تو بھیجا تھا اور شیطان اسے بچانے کیلئے ایک بیس بھی بھیج جو اسے کے داج بھی ایک مضبوط ہزار پاندے بیٹھ اسے موپیم سے دیوں اور رولین سب کی موجودی میں اس جسارت پر سو گنار کی مانت ہو گئی ایسل کہا ہے اسے ایسے ہی نصے کھوماتے سب کی مائنے ایسے گاؤں سے بچنے کیلئے مسکان کو مات کیا وہ فیری کی پاس میرا بچہ مجھے خود دیکھنا نصیب نہیں ہوتی سوائے رات اس کی بیٹی سنبھال رہی تھی پر یہ بات تھی کہ دونوں کا سدمہ ایک تھا ان دونوں کو پیار کرنا اپنے ایسل سے نصیب ہی نہیں ہوتا تھا جب تک وہ مین سہب نہ چاہرے کچھ بھی کر لو آنت اسے میرے پاس یہ وہ ہز کر سوچ سجد کر رہی جان گیا تھا اسے دھو رکھنے کیلئے فیری ایسل کے گیت اپنا ہزار کائن کر رہی تھی پر وہ کیا جانتی تھی وقت ایسا آئے گا کہ فاتح سہر خود اس ہزار کو دھوڑے گا اور وہ صرف دیکھ دیکھتی رہی یہ کچھ الگ تیری لکھی جائے جی وقت جس کا کسی کو معلوم نہیں کون فاتح کون بیسٹ آپ نے اس کا نام این الہور کیوں رکھا اور نے سہیر کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نا سمجھے سے پوچھا نام کے الفاظ ہی تو آگے بیجے تھے برنا مانے تو دیکھ تھا کیوں کہ یہ میری ہورولین کی پر چاہی ہے پر یہ تو بلائن نہیں ہور اُلج گئی یہ پوچھتے اس کا دل پر بیوٹی تو ہے نا ہورولین کی بیوٹی این وہ مسکرہ کے ساتھ بولا پہلی بار تھا کہ وہ کھل کر سب کے سامنے مسکرہ رہا تھا ہماری بیوٹی وہ آسودی سے مسکرہ کر این اور ہور کو دیکھنے لگی جیسے جمائی لے کر آنکھیں ملنی تھی شاید ان سب کے پیش بور ہو گئی تھی یہ دو سلیپنگ بیوٹی ہے مکال اسے سوتے دیکھ کر کھل کھل آیا اور اس کے ساتھ سب مسکرہ دیئے سائر کو دیکھنے لگے آجو پغیر کسی کو جواب دیتے اسے ان آدمیوں سکھا پھر انہیں موتب ہو کر سر کام کرتے اندر قدم رکھا آلم اپنا کوٹ درست کر کے بیٹ سے اتھر آنکھ جانے کیوں گھور آگئی اسے اسی گھور آٹ میں آلم کا ہاتھ دام لیا ویٹ اس کے ہاتھ کی پش پر بوسہ دیتے وہ محبت سے گھویا ہوا ساتھ ہی اس کا ہاتھ اینو لھوڑ کے اوپر رکھ کر خود ان آدمیوں کے پاس آگیا سب اس صفحہ میا نظروں سے دیکھ رہے تھے جب وہ ان آدمیوں سے کچھ لے کر واپس ویٹ کی سمیت بڑھا پورو لہن ننازم جی سے دیکھ سفی ٹریس ویٹ پر لیڈی بھی اسے دیکھ رہی تھیں اور بلیک رات کے ٹریس ملفوس اپنے چوڑے کندے وسی بھیلے سینے کے ساتھ اس کے سامنے سایا بن کر کھڑا ہو گیا یہ ہے میری شہزادی کے لیے ایک بیس کی طرف سے سرخ محمل کی کپڑے کو اٹھا کر اسے ایک بڑے سکیس سے رنگ پر رنگی پتھروں سے دراشتے پھولو کی داج کو ہاتھ سے نکال کر پورو رین کے سر پر رکھ سب ہیرش ششتر سامنے دیکھ رہے تھے یہ پاکستان کا صرف ایک پتھر نہیں اس میں تو کئی پتھ دراشتے ہوئے تھے جن سے اس داج کی خوبصورتی میں جار چان لگا دی سیاہ بالوں پر رکھا وہ رنگین پھولو والے سفید داج کو انگلیوں سے محسوس کر تھی اور رن پھیلی آنکھوں سے سامنے کھڑے موجود کو دیکھ رہی تھی یہ حقیقت تھا یا ہوام بیس بیوڈی کو داج پینا رہا تھا سب کی موجود میں اور یہ ہے ایک باپ کا اپنی پرنسز کے لئے اسی کے جیسے ایک ننہ سا تاج واپ اسے باکس سے نکال کر این اور خور کی ملابی ٹوپی پہنے سر پہ رکھا اب لگ رہی ہے نا شہزادی نور خوشی سے ٹپ ٹوپ بہن کی سر پر کئی ممالک کے پتوں سے تراشا ہوا تاج دیکھ کتنے انمول رشتے ہیں وہ مسکر آ کر بولی ہم سب کے مسکر نے ہسے ہوئے سب کو دیکھا تم تو چپی رہو پھر سے بھاگنے کا سوچ رہی ہو پران مو بنا کر بولاؤ جس پر سب کی کا لگا اٹھے صحیح ہے نا پہلے تم بھاگے اب میں اسے زبان چڑھا کر گاؤ تم گھر سے نکل کر دکھاؤ ٹانگے توڑ دوں گا وہ مسکر ہی غصے سے بولاؤ دونوں پھر سے شروع ہو گئے سمیہ نے آنکے دکھاتے پاس کہ جیدہ آنکھوں کو دیکھتے روک کرتے رہ گئے بس کر توں تجھے ایزادی اپنے گھرے بھائیہ ہوگی دات کہکہ لگا کر بس کر سب میرے لیے آج بڑا ہوشی کتھین ہے میری شہزادی نے داش پہنا ہے سمیہ اپنی آنکھوں کی نمی ساف کر دی مسکر جب خود کا ہوش نہیں تھا تب ایک آب سوچ آیا تھا آج وہ عقیقت کا روپ سوار کر کھڑا تھا اور اس شہزادی سچ میں اس شہزادی کی پاس سی دیکھا بچی کو ڈر آ دیا دات کہا باز آنے والا تھا ویسے اب تو شہزادی ان کی کوت میں موسکر اگر بچی بچی موسکر بچی موسکر آنے آنے کو جانے اشارہ کرتا چاہت بچی نزو سی خود رو لین کو دیکھ رہا تھا ویسے اب بچی کو کون داج بہنائے گا نور لین اشار بچی نزو سے آنے کو دیکھ دیکھ آنے زائر ایسے چھوڑنے والا تو ہو کا نہیں گھر جا کر اپنی کوئین سے بہوں کا تاج ہی پہنے گا برہان نے جلے کٹے انداز میں دنس کیا سب کی کھل لاتے روم کی فضاء میں خون جھوٹی بھون نے شکار نظر سے دیکھ علم نے پھر شوک نظر سے عالم کو دیکھا مکال فاتح کی سوال نظر بھی اپنے باپ پر تھی تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے اسے سر سپاٹ لہجے میں کہتے این الہور کی بیشانی بل رب رکھے پر میری نہیں اسے پاس سپاٹ آواز سنائی تھی عالم نے ترچی نظر سے دیکھ وہ کوئی ہو سب کی گئے بیش سر کوش سر کی کانوں میں گھنج دم ٹوڑ گئی پر وہ سمجھ کر متوس� ہو وقت کچھ نہیں بتائے جو کرنا ہوگا تمہیں ہوت کرنا ہوگا چلو پھر فاتح ہوت گھڑی کی سوئی کو سلجھائے سہر آلے منتظر رہے گا سب کے جاتے ہی بیس مصبوط حصار ہمیشہ کی بیوٹی کی گرد پاگل ہو گئے ہو تم لوگ مت کرو ایسا میں وارن کر رہا ہوں تم سب کو اگر اپنے زندگیاں پیاری ہے تو مت جگاؤ اسے نہ ہی اپنی طرح مت وچھا کرو اسے چھوڑ دو بزدل ڈر کیا ہے یہ شدید ناگوار آواز ان کے بیچ ہو جی اس کھڑے ہوئے وجود نے چونک کر دیکھا ہاں بزدل نہیں میں نیپالی ڈاؤن ہو پر زندگی ہی مجھے اپنی پیاری ہے تم بھول بھول رہے بتا چھوڑا جسے سامنے بیٹی بھول گھرز ناگوار ہے اور دنیا میں آئی ہوئی اس کی کمزوری کو کیا معلوم وہ بھی اس کی طاقت ہو اگر تم سب اس کر بیس کا وجود دے رہے ہو تو اس کا سوچا ہے جو بیس کے سائے میں پلتا ہے اس کا سوچا ہے جو پہلے سے ایک بیس سے جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ ہی سوچ رہا ہے اس کا سوچ ہے کہ وہ انسان ہے یا تفاتن سب کچھ دیکھتے ایک وجود کی آواز کنجی سب نے کر دین کھ مانکر اسے دیکھا کون وہ سخ آنکھوں سے ارائے فاتح فاتح عالم دنیا کو فتح کرنے والے بیس کا فاتح عالم جس کی سوچ تک سب سے مختلف ہے حتی کہ اپنے باپ سے مختلف سوچ جب وہ مقابلے پر آئے گا تو کیا ہوگا وہ جتا جتا کر بول رہا تھا سامنے بیٹھے وجود کے لبوں پر مسکر بکر گئی جانتے ہو وہ سامنے بیٹھا وجود کون ہے اسے اشارہ سپورٹ لائٹ کی روشنی میں بیٹھے وجود کی طرف کی ہوں وہ اتنی تیز روشنی بھگی آنکھ چپ کے بیٹھا تھا وہ سن نہیں رہا ہم کس باوت بات کر رہے وہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس وقت کیا چاہتا ہے جانتے ہو کیوں اسے سزا یا پوچھو کیونکہ اسے انجیکشن لگا کر اندہ بہرہ سن دماغ کر دیا گیا ہے اور یہ سب کرتے وقت اس سے اف بھی نہیں نکالی تھی پتا ہے کیوں کیونکہ وہ اس سب کو محسوس ہی نہیں کر سکا کہ یہ کس لیے ہیں اور جب اسے وجود میں لائے جائے گا جب اسے بنائے جائے گا تب وہ ہوگا اصلی کرس بیس مزید حیرت کی بات تمہارے لئے یہ ہوگی کہ اس سب میں اس کی رضا بھی شامل ہے وہ آدھی ہو چکا ہے اتنی سی عمر میں عذیت کا صاف اور مقتصرن وہ وحشی بن چکا ہے ابھی سے ہی اور اسے وحشی بنانے والی بہت ہی خاص ہستی تھی اندھیروں کا آدھی ہے جب کسی سامنے اپنے فاتح عالم کو مکرو کہکے لگاتا ہوا وہ بولا کون ہے یہ سب کے تمامی یہ سوال کردش کرنے لگے اتنا سا وجود اتنی عذیت جیل کر بھی آموش تھا کون یہ پورے خول میں سکتا چھان یہ تو تب معلوم ہوگا جب فاتح عالم مقابلے میں آئے کا آئینہ دکھانا میرا فرض تھا کیونکہ میں بھی اسی ہی میٹنگ کا اہم فرض ہوں سن رہے گئے تو اسے اوف بھی نہیں کی ایک چھوٹا سا وجود کیسے یہ سب پرداش کر سکتا تھا یہ تو وحشت پرداش سب آئی تھی اب سن سکتا ہے وحشت سب تھا ویسے ہی پیچھے ہو گیا کون ہو پول میں سر سپار آواز گونجی دل جانے کیوں دھڑ گئے جب اس کے نام کے بے سبری سے منتصیت تھے سکر اور پھر وہ لب ہی لیں جن سے سس کی بینا گونجی گئی اپنے اوکھے لئے شاید یہ ضروری تھا مطلب جانتے ہو وہ دل جسپی سے پوچھنے لگا تمہیں وقت بتائے گا ایک پر پھر لب پھلے اور دوکہ حلاف جواب موصول ہوں اور چونگ اٹھا پر اگر وقت نہ بتا سکا تو مقصد کیا ہے زندگی کا سکر ہوت بتائے گا سکر کون ہے اور کیوں ہے اس کے جواب کی خورفے آخر ہوتے ہی اسے سامنے کھڑے آدمیوں کو اس کی طرف اشارہ دیا تو میں تمہارا کرس بیس مل جائے مجھے میرا کرول مل چکا ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے سامنے کھڑے وجود سے ہاتھ ملاتے سر لہجے میں کہا وہ وہ بھاری دھمکتار قدم اٹھا دے وہ اپنی منزل کی دف روانہ ہوئے جہاں سے ایک نی تیرے لکھی سکر سے کہانی کبھی ہتم نہیں ہوتی ایک کہانی کے بعد دوسری کہانی شروع ہوتی ہے جیسے اب کوری کاغس پر لہو سے ایک نئی تیری سر جا رہی تھی دوسرے پھولو کے کانٹے سمیت کر ایک ویش دوں ویری سنسان زیرا کو تک رہی تھی اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور تیری رقم ہوتی جا رہی تھی وہ تھی اس سنیری آنکھوں والی جس کو فاتح جنون لکھا جا رہا تھا وہ زدھی یا کچھ ہون تشتی کمراہ یا تشتی جنون سر وہ نہیں ملی بیس اسے غائب کر چکا ہے اس کے آدمی نے چھپتے اس کے کان میں کہو پوری دنیا پر آدمی پھیلا دو اس کے وجود میں آنے سے پہلے زیر زمین سے اسے مٹا دو آدم شد وف فائنلی السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ہمارا اتنا long novel یہ سب سے long novel ہے جو میں نہیں کیا آدم ہو گیا ہے and I hope کہ آپ لوگ کو پسند آیا ہو and ملتے ہیں کسی نئے novel میں اللہ حافظ آپ کی کومنٹس اور تفسروں کا انتظار رہے گا